چیف جوڈیشل میجسٹریٹ گاندربل نے کل یعنی چھبیس دسومبر دوہزار تریس کو ایک ٹینکر ڈرائیور کے خلاف جو ہے وہ کاروائی سنائی ہے کاروائی کیا ہے آپ سبھی لوگوں نے سنا پانچ سال کی جیل اور بیس لاکھ روپے کا فائن جو ہے وہ اس ٹینکر وہ اس ٹپر ڈرائیور کو بھرنا پڑے گا جیہاں آپ صحیح سن رہے ہیں تین بائیک رائیڈرز کو جب ایک ٹپر ڈرائیور جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے اس کے بعد آج دس سال کے بعد جو ہے گاندربل کوٹ نے دیریکشن دی ہے کہ اس شخص کو جس شخص نے یہ سڑک حادثہ کیا اس شخص کو پانچ سال کی امپریزنمنٹ اور بیس لاکھ کا فائن جو ہے وہ بھرنا پڑے گا یہ ڈرائیور ایسوسیشن ہے میں ابھی اندرہ چوک جمعوں میں موجود ہوں ان سے میں بات چیت کرتا ہوں کیا کچھ پورا معاملہ وہاں پہ ہوا ہے اور جو افوائیں یہ مارکٹ میں آج کی تاریخ میں سن رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسے قوانین ایسے قائدے ایسا قانون بنانے جا رہی ہے سرکار کہ جس قانون کے تحت اگر آج کے بعد آپ گاڑی کے نیچے کسی بھی شخص کو رون دیتے ہیں آپ کے خلاف بھی ایسی کاروائی کی جائے گی فیلال سب سے پہلے مجھے آپ اپنا نام بتائیں درہ نام نیاز علی ہے نیاز علی جی کہاں رہتے ہیں آپ میں گندو میں رہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ آج جو ہے ایک ہٹ انڈ رن کا کیس آیا تھا گاندربل کوٹ میں دس سال پہلے اور کل جو ہے کال کی تاریخ میں اس کی ڈیریکشن بھی کوٹ نے دے دی ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گی اس ڈیریکشن پر آپ دیکھو پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سٹیٹ لائنز کا آپ آتے ہو ماری بات سنتے ہو دیکھو ہم یہ کہیں گے اگر کوئی مطلب گلتی کرتا ہے یا زبردستی کوئی گاڑی کے نیچے کسی کو ٹھوکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے اگر کوئی جان بوجھ کے خودی جاتا ہے گاڑی کے نیچے تو بعد میں اگر کوئی ڈریور جو ہے وہ چار سال یا پانچ سال کے بعد کیس آگے چلتا ہے تو کیس لگنے کے بعد اگر اس کی بھی سزا ہو جائے گی اس طرح بیس لاکھ روپے فائن بھرے گا پھر دس سال جیل ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا قانون ہمارے اوپر لاغو نہ ہو جائے ہمارے کیا کسی بھی ڈریور کے اوپر کی جو جان بوجھ کے کرتا ہے ہم بار بار یہی کہا ہے اگر جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف ایسی کاروائی ہونی چاہے اگر نہیں تو اگر جیسے افوائیں پھیلی جا رہی ہیں صبح سے ہم جب سے آئے ہیں تو ٹینشن اور پریشانی میں آر ایڈی آج کل ہم چل رہے ہیں بہت سارا کیونکہ اثر کے ایکسیڈنٹ کے بعد بہت ٹینشن میں چل رہے ہیں سبھی ڈریور یہ نہیں کہ ہم کیونکہ وہاں پر جو حادثہ بہت بھینکر ہوا اس کے بعد ہم ڈریوروں پر بھی مصیبت آئی ہے پورے ایسیشن کے اوپر بھی آئی ہے میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے اوپر لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بھج کے کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ کاروائی ہونی چاہے اگر چاہے بھلے میں بھی ہو لیکن جو افوائیں ہم سن رہے ہیں صبح سے کہ یہ قانون پاس ہو گیا ہے اور آپ لوگ آپ اگر کوئی بھی ڈریور گاڑی کے نیچے کسی بندے کو رون دیتا ہے تو اس کے خلاف دس سال کی جیل ہوگی اور مطلب اگر گلتی سے آپ گاڑی کے نیچے کوئی شخص اگر آ گیا آپ کی گلتی کی وجہ سے تو اس کے لیے ایسے قوانین جو ہے وہ نہیں ہونے چاہے کیونکہ کوئی بھی ڈریور اگر آپ روڈ پر کسی بھی جاندار چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں نظر چاہیے تو ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوشش اپنی طرف سے ہنڈل پرس یہی کرتے ہیں کہ اس کی جان ہمارے ٹائروں کے نیچے نہ آئے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی کی جان چل جائے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا کانون لائے جائے کہ ڈریوروں کو پریشان کیا جا رہا ہے آج بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ڈریور کیونکہ آور لوڈنگ بھی باندھ ہو گئی ہے سویڈ بھی کم ہو گئی ہے سویڈ گورنر بھی لگایا ہم نے کیمریز بھی لگے ہوئے ہیں مرلہ اب پورے سویڈ گورنر جو آپ گاڑی میں لگاتے ہیں اسے سویڈ جو ہے گتی جو ہے رفتار کیا رہتی ہے گاڑی کی اسے جو سویڈ ہے گاڑی کیے جو ل پلین ہو یا اترائی ہو لاشٹ ایٹی اس کے اوپر ایکس لیٹر چھوڑ دیتی ہے گاڑی تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اتنے ملاب جو اثر کا جو انسٹینٹ ہوا ہے اسے ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا ہے ڈریور کو ہم یہ بھی نہیں بولیں کہ ڈریور نیا تھا یا کچھ تھا ڈریور بہت اچھا تھا ڈریور پرانا ڈریور تھا تقریباً پندرہ بیس سال کا اس کا لائسنس چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں سب ہی ڈریور تو ہم چاہتے ہیں آپ کیا بھگت رہے ہیں آج کی تاریخ میں آپ کو کیا کہیں پریشانی کوئی آ رہی ہے یا پریشانی ہر طرف کی آ رہی ہے ہم ٹینشن سے جو ہے اب ہم کمزور ہو چکے ہیں اتنی ٹینشن ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی کسی کا پریوار ہے ہم ڈریوروں کے پیچے چالیس گھر چلتے ہیں چالیس پریوار ہمارے کے اور ہزاروں پریوار ہوتے ہیں ہمیں پوری ٹینشن ہوتی اس پریوار کی اور ہم یہی کہیں گے ہمارے بھی بچے گھر میں ہمارے گھر میں جب صبح ہم نکلتے ہیں گھر سے تو ہمارے بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ پاپا آرام سے جانا اور ہمارے گھر واپس آ جانا یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے نہیں کوئی لوگیں ایک دور آیا تھا کہ ڈریوروں کو تالے لگائے تھے ڈریور کیا بلتے ہیں ڈریور باری کو تو وہ دور بھی دیکھا ہے لیکن کوئی جان پوچھ کے گاڑیز ہو چاہے میں کہتا ہو جیسا مرضی ڈریور ہو کبھی ایسے گلتی نہیں کرتا ہے لیکن ہو جاتا ہے یہ اب ہم کیا بتائیں کیسے ہوا کیا ہوا سٹیرنگ لاکھ ہوا کچھ اور ہوا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کانون نہ لائیں گے جس سے ہمیں دین بہ دین ٹینشن اور اس سے زیادہ ایکسڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے ہم یہ دعویز کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت اگر جتنی ٹینشن ڈریور پہ جائے گی اتنے زیادہ ایکسڈنٹ ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں اندرہ چوک میں کچھ گاڑی چالب جو جمہو سے شرنگر کی طرف جاتے ہیں جمہو سے پنچ رجوری کی طرف جاتے ہیں جمہو سے مختلف علاقوں کا دورہ یہ صبح سے شام تک کرتے ہیں اور صحیح سلامت ہر ایک فیملی کو ہر ایک خاندان کو ہر ایک اس ویقتی کو صحیح سلامت اپنے اپنے گھروں کی طرف پہنچاتے ہیں مگر صبح سے یہ لوگ بھی شاید پریشان تھے پریشان اس بات سے تھے کہ جو افوائیں انہوں نے مارکٹ میں سنی تھی جو افوائیں جو ہیں لوگوں سے سنی تھی کہ آنے والے وقت میں جس قسم کے قانون یا جس قسم کی ججمنٹ آج گاندربل کوٹ نے دی تھی اس قسم کی ججمنٹ کے مطابق آنے والے وقت میں سرکار جو ہے ایسے قوانین بنانے جا رہی ہے ایسے قانون بنانے جا رہی ہے جن قانون کے تحت جو ہے اگر کوئی بھی گاڑی چالک جو ہے کسی بھی قسم کی گھٹنا اس کے ساتھ گھٹتی ہے یا اس کے گاڑی کے ساتھ کوئی بھی ٹکر مارنے کے بعد اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو ایسی ہی سزا اس کو بھی سنائی جائے گی خلال افوا ہے ایسا کوئی بھی کچھ بھی معاملہ نہیں ہے آپ جڑتے رہیے سٹریٹ لائن کے ساتھ